صورتحال بنی ہوئی ہے اس کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں آپ کے پاس پھیرا ہوں اور آپ سے بات چیت کروں آپ کے سوالات خدشات جو آپ اس صورتحال میں میرے سے سوال کرنا چاہتے ہیں یہ جو آپ کے ملک کے اوپر کئی لوگ بڑا سوچ رہے ہیں کہ بڑا خطرہ ہے ملک کو تو اس لیے میں کہا میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کے سوالات کا جواب دوں لیکن میں صرف آپ کو صورتحال سمجھا دوں وہ ہے کیا ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا ہم نے اسیمبلی میں نے اور میری ٹیم نے اسیمبلیز ڈیزولف کر دی وہ کیوں کی کیونکہ ڈیٹھ سال سے بلکہ ساڑھے تین سال سے آپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت ناہل ہے یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا تو یہ ساڑھے تین سال سے اور بار بار کہہ رہے ہیں تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استیفہ دے یعنی الیکشن کروائے تو میں نے تو وہ کر دیا میں نے تو انانس کر دیا الیکشنز تو سوال اب یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کیوں چلے گئے ہیں یہی یہ چاہتے تھے کہ اتنا بری حکومت ہے اور ناہل اور سیلیکٹڈ ہے یعنی کہ صحیح معنی میں الیکشن میری جیت کی آئی تو یہ کہتے تھے کہ آپ عوام کے پاس جائیں الیکشن کروانے کے لیے تو جب ہم نے الیکشن انانس کر دیئے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں آپ کیا کر رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ حکومت بحال ہو تو میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور بیس سے پچیس کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جیسے ووٹ دیتی ہے تو میں عوام کو صرف یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ حکومت بحال ہو اور ان کسی طرح یہ جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں لوگ ان کے ذریعے گورنمنٹ میں آئے ہیں سب سے پہلے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوشش میری ساڑھے تین سال میں ایک ہی کوشش رہی ہے این آر او لینے کی این آر او کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر کرپشن کیسز ہیں بیل پہ ہیں شباز شریف بھی بیل پہ ہے وہ اس کا بیٹا بھی بیل پہ ہے یہ دو بھاگے ہوئے ہیں وہ بھی کرپشن کیسز پہ نواز شریف کنویکٹڈ ہے مجرم قرار دیا گیا ہے اس کے بیٹے بھاگے ہوئے ہیں باہر ساگڈار باہر جو سمدھی ہے نواز شریف کا وہ بھی ہے اس کے بیٹے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کیوں چاہتے ہیں گورنمنٹ جب کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو ریزائن کر کے ساڑھے تین سال کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ یہ اقتدار پہ آئیں گے یہ آکے نیپ کو ختم کریں گے ان کے کیسز ختم ہوں گے اور یہ ہوگا این آر او ٹو لیں گے این آر او ون جنرل مشرف نے دیا تھا سارے ان کے کرپشن کیسز تب ماف ہوئے تھے اس کے بعد دس سالوں میں یہ سارے نئے کیسز بنے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے دور کے کیسز بنے ہوئے ہیں تقریبا نوے فیصد سے زیادہ تو کیسز بھی ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں اور اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیپ کو مکمل طور پر ختم کیا جائے ان کے کیسز ماف ہوں این آر او ٹو ملے اور پھر سے شروع کر دیں ملک میں وہ باہر پیسہ بجوانا جو کہ ابھی اربع اربع روپے کی پروپٹیز میں یہ باہر رہتی ہے یہ ہے سازش یہ چاہتے ہیں کہ این آر او بھی مل جائے اپنے امپائرز بھی کھڑے کر دیں اپنے آفیسز بھی کھڑے کر دیں الیکشن کمیشن میں بھی جو دو رہ گئے ہیں وہ بھی اپنے لوگ ڈال دیں تو ایک جو ساری زندگی انہوں نے فکس میچز کھیلے ہیں ان کا صرف کوشش یہ ہے کہ میچ یہ صرف جیتے ہیں امپائرز کو ساتھ ملوا کے تو یہ ان کی پوری کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن جو بھی بیروکرسی وہ نیچے سارا عملہ الیکشن وہ سارا پہلے تیار کر کے پھر یہ الیکشن کی طرف جائیں تو یہ ساری اس وقت کوشش ہے کہ کسی طرح ایک حکومت کہہ رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں الیکشن لڑو اور یہ چلے گئے سپریم کورٹ میں تو میں صرف یہ آپ کو عوام کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ ہے سیچویشن آپ ہمارے ساتھ کالر ہیں آپ بھی کال کر سکتے ہیں جو بھی سوال کیجئے گا مختصر بات کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شرکت کر سکیں اسلام علیکم 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 جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں بات کیجئے وزیراعظم عمران خان صاحب سے محمد یقوب یقوب قریشی چولستان روئی سے بول رہا ہوں باول پور سین وہ علاقہ ہے یہاں جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں وزیراعظم اور فیصل وقت آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان جیسا لیڈر پاکستان پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا آج بھی ہم وزیراعظم کے ساتھ ہیں اور وزیراعظم کو ہم روپس کر دیں کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ ہمارا فیل کر لیں شاہ مبود قریشی ہے ہمارا رچے دار ہے ہم چولستان سے وہ علاقہ یا جانور اور انسان ایک ساتھ پانی پیتے ہیں ان نون لیڈ والوں سے پوچھیں وزیراعظم اور عوامی ان سے پوچھیں کہ ان کا وزیراعظم ستانہ جو ہے چور ہے اسارتہ اور وزیراعظم دو دفعہ تین دفعہ نوائے شریف رہا تھا وہ کہا کیا ہے چور ہم انشاءاللہ قسم کھا کر قرآن کی قسم کھاتے ہیں کہ چولستانی ہم وزیراعظم رانکھا کے ساتھ ہیں وزیراعظم قبرائنا اور وزیراعظم کے روپس ہے کہ ہم چولستانیوں کے دیکھیں بہت چولستان علاقہ پاکستان کا گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال کیجئے کیونکہ بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وزیراعظم سے کوئی سوال کریں تو پھر ان کو موقع ملنا چاہیے 051-9224-900 نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم 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 قسم سے شہباز شرب شرب کیلٹسان علیکم قسم سے بات کر رہا ہوں شہباز جی سب سے پہلے تو میں مبارک قسم دیتا ہوں عمران اللہ کو جو انہوں نے چار سو چاریس وقت کا جتکہ دی ہے پوری پی ڈی ایم کو تو اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ مینڈیٹ چوری ہونے سے کس طرح بچائیں گے جس طرح دوزار تیرہ میں چار ہلکوں میں مینڈیٹ چوری ہوا تھا تو اب دوزار بائیس میں جب الیکشن ہو تو منڈیٹ میں پوس کس طرح بنا جائے گا جی دیکھیں ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی تھی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جو جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کو ابھی اب ہم ان کے پر کام کرنا شروع کیا ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا ہے اس الیکشن میں کہ جو لوگ اپنے جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جن کو الیکٹبلز نظریہ والے بھی ہیں اور الیکٹبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے جو ہم نے دیکھا اس ہورس ٹیڈنگ کے اندر تو انشاءاللہ اب ہم ٹکٹ بڑے سوچ سمجھ کے دیں گے جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے اور میں نے خاص طور پر سیکھی ہے انہیں تقریباً اب چھبی سال ہو گئے ہیں میری پولیٹکس کے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملکہ سوچیں ابھی یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گرمنٹ کو گرانے کے لیے ان کا صرف پولیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ اور میں تو انہی لوگوں کو اب بل اپنی پارٹی میں رکھوں گا بشاک الیکشن ہار جاؤں ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینے جو ملکہ سوچتے ہیں اور خود انٹرویو کروں گا ان کو اگلے کالر اسلام علیکم اسلام علیکم 051-9224-900 ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم یہاں پہ ہمیں ایک لیں گے وقفہ وقت لے کے بعد اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا آپ کال کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان سے کوئی بھی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں حاضر ہو دیکھ وقت آپ کو اس وقت آگاہ کر رہے ہیں آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ عمران خان اس وقت ٹیلی فون کال کے ذریعے عوام سے گفتگو کر رہے ہیں عوام کے پاس ذاکر عوامی حکومت لانا بہتر ہے یا بیرونی سازج کا حصہ بننا عمران خان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا